سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم کونسی ہوگی یہ فیصلہ ہوگا نیوزیلنڈ اور افغانستان کے میچ میں لیکن شاید بھائی اس پہ بہت ساری نظریں ہوں گی ہمارے پڑوسی ملک کی بھی پڑوسی کی ہوئے ہیں نا ہماری بڑی نظریں ہیں انہوں نے خود کہا تھا وہ کہتا ہے میرا نہیں خیال میچ فکس ہو ان کے رائے بھی میں آپ کو بتا لوں لیکن کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو عشرف غنی کے دور میں بنی تھی افغان پران ہیں جو حکام سے ان سے ان کے تعلقات ہیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈیا میں جا کے آئی پیل کھلاڑی کھیلتے ہیں کروڑا رفیہ ملتے ہیں دیکھیں انڈیا نے جو نو ڈاوٹ سٹارڈ ان کا اچھا نہیں ہوا ہوتا ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ ہو جاتا ہے نو ڈاوٹ میں ابھی بھی کہوں گا دوبارہ کہ انڈیا بہت تگڑی ٹیم ہے بہت پروفیشنل لڑکے ان کے دو میچوں کے سٹارڈ ٹیم اس کے بعد دو میچوں میں انہوں نے زہری بات ان کا اپرچنیٹی ملی جنہوں نے پرفارم نہیں کر پائے انہوں نے بڑی اچھے چھے پرفارمنسز دی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جتنے پاکستانیوں سے انہوں نے بات کہنا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہے ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں ہر بندہ جس سے ملو کہتے ہیں کہ انڈیا فائنل ہوئے ہیں تو مزا آج ہے مزا آج ہے روڈ پہ بھی کسی سے پوچھ رہے ہیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنے ہی انڈیا پاکستان چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز دوسری سائٹ پہ بھارت کی سائٹ پہ نظر نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس کا وول کپ میں ہم رن ریٹ پر آؤٹ ہوئے تھے تو رن ریٹ میں ہمارے گروپ میں ایسی سیچویشن تھی کہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہم سب انڈیا کے لیے دعا کر رہے تھے کہ انڈیا انگلینڈ سے جیت جائے کیونکہ بڑی اچھی ان کی اوورال پرفارمنس رہی تھی لیکن اس میچ کے اندر انڈیا ہار گیا تھا اور ایسے ہارا تھا کہ ہر بندہ جو ان کے اپنے کرکٹر سے اپنے جو ان کے کومنٹیٹر سے وہ کہہ رہے تھے کہ سمجھ نہیں آئی ایسا لگ رہا تھا انٹینٹ نہیں ہے انڈیا کا جیتنے کا ٹھیک ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو جتنا جلدی ہو سکے آپ ٹورنمنٹ سے باہر کر دیں اور باکی ٹیموں کے ساتھ آپ کھلتے رہے ہیں ہماری طرف سے ہے کہ ہم کھلنا چاہتے ہیں ہم تو ان سے ایکسٹینسیو کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں بلکل اور بیسیکلی ان کا ہم سے کرکٹنا کھلنا جو ہے وہ it is somewhere down the line وہ گورمنٹ کی طرف سے آتا ہے that is a political tactic کیونکہ اگر گورمنٹ کی طرف سے آرہا ہے جب کبڑی کی ٹیم پاکستان آجاتی ہے جب پاکستان سے دوسری gameیں ہو جاتی ہیں exactly یہ باقی cricket ایک ایسی سپورٹ ہے جب انڈیا پاکستان آکے کھیلے گی اور پاکستان انڈیا بالیٹرل کھیلے گی تو کیونکہ یہ بہت ساری دنیا کی attention catch کرنے والی series ہے تو پاکستان cricket board کو financially بہت بڑا فائدہ ملتا ہے نیوزلین کے میچ کے بعد ہم بات کریں تو نیوزلین اگر تو میچ جیت جاتا ہے تو پھر تو انڈیا کی کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے دن افغانستان ابودابی کے ground کے اندر نیوزلین کو tough time دے سکتا ہے اگر پچھ میں تھوڑا کچھ موجود ہوا ان کے لیے لیکن ابودابی کی اگر اب تک ہی اگر ہم پچھ دیکھیں لیکن اگر آپ اس match میں چلے جائیں جہاں پہ انہوں نے سکوٹلینڈ کو بہت تنگ کیا وہاں پہ hint of turn تھا وہاں پہ gain ہلکا سا ہوا اگر اس طرح کی پیچھ ہوتی ہے تو definitely دیکھیں افغانستان کی ٹیم میں جان ہے وہ problem create کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے discipline کے ساتھ کل کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ ایک چیز یاد رکھی ہے جہاں پہ ہم انڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سیمی فائنل کا ان کا چانس ہے کہ اگر افغانستان جیتے گا افغانستان اگر تگڑے طریقے سے جیت جاتا تو ان کا چانس ہے پھر انڈیا کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو بیٹ نمیبیا ویڈا بیگ مارجن ارخال ہے نمیبیا کے ساتھ مچ کلنا ہے ویڈا بیگ مارجن بہت ساری باتیں تو کرکٹ مچ اس کے اوپر بھی ہو رہی ہیں افغانستان اور انڈیا کرکٹ مچ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں بیسے میری بات ہوئی اپنے عمر سہل صاحب سے ان کی رائے مختلف ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے خود کہا تھا وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال مچ فکس ہو ان کی رائے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو اشرف غنی کے دور میں بنی تھی افغان پران ہیں جو حکام سے ان سے ان کے تعلقات ہیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈیا میں جا کے کھلڑی کھلتے ہیں کروڑوں رفے ملتے ہیں پھر یہ انڈیا کی ضرورت بڑی شدید تھی پھر آئی سی سی کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ آتا ہے انڈیا کے محج سے جو خاص طور پر پاکستان انڈیا کے محج ہے تو بتیس کروڑ پر ویسے انڈیا میں مدلہ یہ ہے کہ تعداد سب سے زیادہ انڈین سب سے زیادہ فینانس کر آئی سی سی کوئی حصہ ملتا ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ فیلڈنگ بچوں کی طرح کی پھر وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھا بالر ہے اس کو کہتے ہیں یہ زخمی ہے اس کو کہلیں نہیں دیا اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کچھ آڈیوز بھی تو آئی ہیں آرم صاحب کچھ شوٹس بھی آئے ہیں اچھا کو بچگانہ طریقے سے کی اور جتنے راند انہیں درکار تھے اتنے ہی دیا انہیں 63 کی برطری درکار تھے انہوں 64 دیا کیٹ چھوڑیں لہذا آئی ہے ابھی پتہ چلے گا اب فیصلہ تو کل ہوگا بڑا امپورٹنٹ میچہ کل ہوگا کچھ فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں کچھ اسمان پہ ہوتے ہیں فیصلے اصل میں تو اسمان پہ ہوتے ہیں اب اگر نیوزیلینڈ جیت گیا تھا پھر سمی فائنل کی چوتھی ٹیم کونسی ہوگی یہ فیصلہ ہوگا نیوزیلینڈ اور افغانستان کے میچ میں لیکن شاہد بھائی اس پہ بہت ساری نظریں ہوں گی ہمارے پڑوسی ملک کی بھی پڑوسی کی ہوئے ہیں ہماری بڑی نظریں تو اس پہ امپورٹنٹ میچہ اس سے ڈسائیڈ بھی ہوگا کہ ہم آبود ابھی کھیل رہے ہیں کہ دوبائی میں سمی فائنل کھیلیں گے تو بہت ساری چیز ہیں اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ انڈیا کی ٹیم نے کیا آپ کے لئے رائٹ ٹائم پہ پیک کیا ہے بکوز ان کے کومنٹیٹرز اور ان کے جتنے بھی ایکسپرٹ سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیم وہ تو ہماری ٹیم تھی نہیں اب جو آئی ہے نمیبیا کے خلاف اور اب جو آئی ہے اسکوٹلینڈ کے خلاف انڈیا نے انڈیا نے اسٹارٹ ان کا اچھا نہیں ہوا ہوتا ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ ہو جاتا ہے میں ابھی بھی کہوں گا دوبارہ کہ انڈیا بہت تگڑی ٹیم ہے بہت پروفیشنل لڑکے ان کے دو میچوں کا اسٹارٹ ٹیم اس کے بعد دو میچوں میں انہوں نے زہری بات ان کا اپرشنیٹی ملی جنہوں نے پرفارم نہیں کر پائے انہوں نے بڑی اچھے چھے پرفارمنسز دی